اسلام علیکم سٹوڈنٹس جا اٹھوڑنٹس تیزنٹس ہوتا ہے جملے کے آخر پر ٹھیک ہے دوسری چیز جو آپ نے ڈھونڈنی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہوگا sentence کا verb verb کہاں ہوتا ہے tense کے ساتھ tense کے ساتھ جملے کا verb ہوتا ہے جو آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے ٹھیک ہے verb ہوتا ہے کام وہ کام جو tense کے ساتھ لگا ہو آپ کا verb ہوتا ہے تیسرے نمبر پر آپ نے ڈھونڈنا ہے subject سبجیکٹ ہوتا ہے کام کرنے وعدہ ٹھیک ہے اور نمبر پر آپ نے ڈھونڈنا ہے object اور object ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جائے جیسے ہی آپ کے پاس کوئی sentence آئے translation کے لیے تو آپ نے ان میں یہ چاروں چیزیں ڈھونڈی ہیں جیسے میں آپ کو آپ present indefinite tense کر چکے ہیں اس سے related میں آپ کو sentences جو ہے وہ بتاتی ہوں جو آپ نے ایک sentence لکھتی ہیں وہ اس ہی کو ہم لے کر چلتے ہیں تاکہ ابھی پہلے جو ہے آپ sentence structure کو سمجھ سکیں یہ ریکھیں یہ sentence میں لکھ رہی ہوں احمد کو اسلم پڑھاتا ہے احمد کو اسلم پڑھاتا ہے اس میں آپ کے سامنے اگر یہ sentence آئے یا کوئی بھی sentence آئے تو آپ نے پہلے اس کی translation کے اوپر اس کی analysis کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے رہونا ہے tense tense کہاں ہوتا ہے جملے کے آخر پر یہ دیکھیں یہ ہے آپ کا تاہ ہے یہ آپ کا tense ہو گیا آپ کو جیسے ہی تاہ ہے کا word آیا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے پچھلی جو میں اس سے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے present indefinite tense کی activized form اس میں آپ کو یہ میں نے بتایا ہے present indefinite tense جو ہوتا ہے اس کینٹ پہ تاہ ہے تی ہے اور تی ہیں آتا ہے present indefinite tense جو ہے جیسے ہی آپ کو تاہ ہے ملے آپ اس کے اوپر present indefinite کی short form لکھ دیں گے اس کو underline کر کے دوسری چیز آپ نے جملے کا verb دھوننا ہے verb ہوتا ہے tense کے ساتھ تاہ ہے جو پیچھے بلکل ساتھ word لگا ہوگا وہ آپ کا verb ہوگا یہ پڑھانے کا کام ہو رہا ہے اس کو underline کریں اور یہ آپ کا verb ہے ٹھیک ہے اور تیسرے نمبر پہ دیکھیں اس کے تیسرے نمبر پہ آپ نے ڈھوننا ہے subject آپ دیکھیں subject کیا ہوتا ہے کام کرنے والا کام ہے آپ کا اور اس کو آپ کیسے ڈھونیں گے آپ یہ سوال جب لگائیں کہ یہ کام کون کر رہا ہے کام کون کر رہا ہے تو آپ کو آپ کا subject مل جائے گا ٹھیک ہے کون کام کون کر رہا ہے کام ہو رہا ہے پڑھانے کا کون کر رہا ہے احمد کر رہا ہے احمد کو اسلم پڑھاتا ہے احمد کو اسلم پڑھاتا ہے تو کام پڑھانے کا اسلم کر رہا ہے اس لئے اس کو آپ underline کر کے اپنا سب اس لگ جائیں گے جو کہ آپ کا subject اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ پڑھانے کا کام کس کے اوپر ہو رہا ہے کام جس کے اوپر کام کیا جائے وہ کون ہے یعنی پڑھانے جب آپ یہ سوال لگائیں کہ پڑھانے کا کام کس کے اوپر ہو رہا ہے احمد کے اوپر ہو رہا ہے احمد کو پڑھایا جا رہا ہے تو آپ احمد اس کو آپ object لکھتے گے اور اس طرح سے آپ کو اپنے جو چار بیسک چیزیں ہیں transition کے لئے وہ حاصل ہو جائیں گی سب سے پہلے آپ نے sentence کو جو ہے وہ آپ نے دیکھ نا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ چیزیں جو ہے اپلائی کرنی ہیں اب ایک دو چیزیں آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں verb کے جیسے یہ اس کو آپ کو سمجھ نا اور اس کے اکورڈنگلی کام کرنا بہت ضروری ہے جیسے یہ میں نے لکھا کہ tense جملے کے آخر پہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ جملہ ختم ہو رہا ہو گا وہاں پر تاہہ لگا ہو گا تو آپ پتا چل جائے present indefinite tense ہے رہا ہے لگا ہو گا تو پتا چل جائے present continues ہے چکا مراد کام ہوتا ہے لیکن جملے میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن تمام جو کام ہیں وہ جملے کا verb نہیں ہوتے صرف وہ ہی کام ہوتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ لگا ہو مثال کے طور پہ اگر آپ اس جملے کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نہا کر نماز پڑھنے کے بعد میں گوھر جاتا ہوں اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کام ہو رہے ہیں نہانا بھی ایک کام ہے نماز پڑھ بھی ایک کام ہے اس میں تین کام ہو رہے ہیں لیکن یہ تینوں کے تینوں verbs نہیں ہوں گے verb کے لیے آپ کو پتہ ہو چاہیے کہ verb وہ ہوتا ہے جو tense کے ساتھ لگا ہو اس tense سب سے پہلے آپ دیکھیں گے tense tense ہے آپ verb لگائیں گے اس کے بعد جانے کا کام کون کر رہا ہے میں یہ میں جو ہے جانے کا کام کر رہا ہے کس کے اوپر جانے کا کام ہو رہا ہے کالج کے اوپر جانے کا کام ہو رہا ہے یہ آپ کا object ہے اس کو آپ translate کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں اس میں کے phrases ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ایک phrase ہے نہ 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 یہ دوسری phrase ہے یہ اپنے جو extra کام ہے جو آپ کی جملے کا verb نہیں ہے لیکن وہ کام ہے ان کے ساتھ آپ نے translation میں ing لگانا ہوتا ہے یعنی نہ کر after taking bath and offering prayer taking bath and offering prayer I go ہے وہ اس کو ہی کریں کہ سب سے پہلے جملے میں آپ یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے آپ strength structure جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے سب سے پہلے آپ subject لگانا انگلش میں اردو میں ڈھونڈ نا آپ نے subject نہیں ہے پہلے subject آپ نے صرف لگانا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ subject لگاتے ہیں پھر آپ verb لگاتے ہیں اور پھر آپ object لگاتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں sentence کے usually phrases جو ہیں ان کو ہم sentence کے end پہ یا شروع میں adjust کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس جملے کو اگر آپ نے analyze نہیں کیا ہوگا تو سبجیکٹ verb object آپ نے انگلیس کی translation کرنے سے پہلے جملہ کتنا بھی مشکل ہو کتنا بھی لمبا ہو یہ تین چیزیں آپ آرام سے نکال سکتے ہیں ان کو نکال کے translation میں لکھتے ہیں اگر آپ کو باقی اس کی translation نہیں بھی آ رہی تو یہ کم از کم آپ کا اس جبلے کے maximum marks آپ کے یہ سے گین ہو جائیں گے سبجیکٹ لگائیں verb object لگائیں اس کا subject ہے اس sentence کا subject ہے اس لگائیں tense پڑھانے کی انگلیش ہوگی teach اور present indefinite tense کے سولوں کے مطابق اگر واحد نام سے کوئی جملہ شروع ہو رہا ہے تو verb کی first form کے ساتھ آپ اس کا اضافہ کر دیں اس لم teachers اور اس کے بعد object لگائیں احمد اس طرح سے آپ اس جملے کی transition صحیح کر پائیں گے اور اس طرح جو ہے یہ آپ کو لیکن subject verb object کے لحاظ سے پہلے subject لگانا ہے پھر verb لگانا ہے پھر object لگا دینا ہے جو کہ بات پوچھتی ہوں کہ سب سے پہلے sentence میں کیا ڈھون ہے سبجک نہیں ڈھون جب تک آپ کام کرنے والے کو نہیں ڈھون سکتے اس سیک کو فالو کرنا ضروری ہے سب سے پہلے جملے کے آخر پر ہوتا ہے اس کو ڈھون گے اس کے بعد verb جو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ اس کام کو verb کو ڈھون گے اور اس کے بعد کام کرنے والے کو ڈھون ہوگا اس کو آپ فالو کریں سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ سیکوز جو ہے اس کو بھی آپ فالو کریں ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کی پیسی وائس ٹرینز کیا ہوتا ہے ہاں ہاں جی سٹوڈنس یہ جو سٹوڈنس ہیں یہ کچھ ایسے سٹوڈنس ہیں جو میں نے آپ کو پریزن ڈی ٹنس میں کروائے تھے اس کی ایکٹوائز کرتے ہوئے تو اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ پریزن ڈی ڈی ٹنس کے ایکٹوائز اور پیسی وائز جو ہیں وہ کیسے ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے پیسی وائز وہ سٹنس ہوتا ہے جس میں سبجیک مسنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں مسنگ سبجیک یعنی مسنگ سبجیک سے مراد کام کرنے والا نہیں ہوتا کیا اس لہے کام کرنے والا نہیں ہوتا کام کرنے والا نہیں ہوتا اس میں سبجیک مسنگ ہے جب آپ کے سامنے یہ سنٹینس آئے گا آپ اس کے انیلیس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کام کرنے والا موجود نہیں ہے جب آپ کسی سنٹینس میں کام کرنے والے کو موجود نہ پائیں گے انیلیس کے دوران تو آپ نے اس کو فورن دیکھ لینا ہے جیسے اس کو اس آپ میں یہ سنٹینس میں نے آپ کو پچھری لیکچر میں کروایا بھی ہے کہ وہ کھانا پکاتی ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ نے دونی ہے وہ تینس تینس کیا ہوتا ہے تینس ہوتا ہے جملے کے آخر پر دوسری چیز جو آپ دونے گے وہ ہے ورب کھا ہوتا ہے کام کھا ہوتا ہے تینس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یہ چیز کو آپ نوٹ کر لیں ساتھ ساتھ اپنے ریجسٹر نوٹ کا حصہ بھی بنائیں ٹھیک کرنے والا جب آپ یہ سوال کریں کہ کام کون کر رہا ہے تو آپ کو آپ کا سبجیک ملے گا ٹھیک ہے پھر ہے نوبر فور پہ جو چیز آپ نے دونی ہے وہ ہے آپ کا object جس کے اوپر کام کیا جائے جس کے اوپر کام کیا جائے جب آپ یہ سوال کریں کہ آتی ہے جیسے ہی تھی ہے آپ نے دیکھ آپ نے اس کے اوپر present indefinite short form لکھ لیا اور اس کے بلکل ساتھ وارڈ جو کھانے کا وہ کر رہی ہے تو اس کے نیچے آپ ایس لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کام پکانے کا کام کس کے اوپر کیا جا رہا ہے کھانے کے اوپر کیا جا رہا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا object یعنی سب سے پہلے tense پھر آپ نے ڈھونڈا verb پھر subject اور object لیکن اگر آپ جملے میں سے pacifies آپ کو آج ہم نے کرنا ہے pacifies tenses present indefinite tense کی pacifies tenses کرنا pacifies tenses میں کیا چیز missing ہوتی ہے subject missing ہوتا ہے subject missing ہوتا ہے تو tenses حاصل ہوگا کھانا پکایا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کا pacifies tense ہوگا حاصل ہوگا کھانا پکایا جاتا ہے یہ اس کا pacifies tense بن جائے گا اسی طرح اس sentence میں سب سے پہلے ہم tense ڈھونڈیں جو ہے present indefinite ہے اور اس میں کام کیا ہو رہا ہے جانے نجم school جاتا ہے اس میں کیا کام ہو رہا ہے جانے کا کون کر رہا ہے نجم کر رہا ہے یہ نجم آپ کا subject ہے کیونکہ یہ آپ کا کام کر رہا ہے اس جملے کا کام نجم کر رہا ہے اگر ہم اس نجم کو یہاں سے کار دیں گے تو ہمیں اس کا passive tense حاصل ہوگا school جا جاتا ہے اس کا passive tense کیا بنے گا school جا جاتا ہے ٹھیک ہے میں سبق یاد کرتا ہوں اس میں کام کیا ہو رہا ہے سبق یاد کرنے کا اور کون کر رہا ہے میں کر رہا ہے اگر اس میں کو ختم کر دیں گے تو آپ پیس ویس تنس جو ہے وہ حاصل ہو جائے سبق یاد کیا جاتا ہے اب اس میں کام ہو رہا ہے یاد کرنے کا اور کرنے والا کون کر رہا ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے اس لئے ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں اس میں کام کر رہا ہے ہم کر رہا ہے کیونکہ ہم آپ کا سبجیک ہو گیا اگر آپ اس ہم کو کٹ دیں گے تو آپ کو اس سنٹنس میں حاصل ہو جائے گا صبح ناشتہ کیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کا کام ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے اس لئے یہ ایک پیسی وائز ٹین ہے تم شور مچاتے ہو اس سنٹنس میں کام ہو رہا ہے شور مچایا جاتا ہے کیا ہے آپ کا شور مچایا جاتا ہے وہ گانا گاتے ہیں اس میں کام ہو رہا ہے کون کر رہا ہے وہ اس وہ کو جب آپ ختم کریں گے تو آپ کو کیوں پیسی وائز ٹین سنٹنس حاصل ہوگا کیوں حاصل ہوگا کیوں کہ کام کر رہا ہے وہ اور جو کام کر اور وہ ہے سبجیک کام کرنے والا سبجیک ہوتا ہے اور پیسی وائز ٹین سبجیک مسنگ ہوتا ہے تو اگر آپ اس وہ کو ختم کریں گے تو آپ پیسی وائز ٹین حاصل ہو جائے گا گانا گا جاتا ہے پیسی وائز ٹین حاصل ہوگی لڑکے پھر آپ کا جو کام کر رہا ہے وہ آپ کا سبجیک ہوا اگر آپ پیسی وائز بنانا ہے تو سبجیک کو مس کرنا پڑے گا تو آپ لڑکے جب آپ کٹیں گے تو آپ کو پیسی وائز سنس حاصل ہو جائے گا کرکیٹ کھیلا جاتا ہے کرکیٹ کھیلا جاتا ہے یہ ہیں آپ پیسی وائز سنس جو آپ کو حاصل ہو گئے آپ پیسی وائز سنس جو ہوتے ہیں جن میں سبجیک مس ہوتے ہیں اب ہم میں آپ پیسی وائز کے رول بتاؤ گی آپ سن ٹینس ان کو نوٹ کر لیں کھانا پکایا جاتا ہے سکول جا جاتا سبک یاد کیا جاتا ہے ناشتہ کیا جاتا ہے شور مچا جاتا ہے گانا گا جاتا ہے اور کرکٹ کھیلا جاتا ہے جو پیسی وائز ٹینس میں نے آپ کو بنا کے دی ہیں ان کو نوٹ کر لیں اپنے ریجسٹر پر آپ نے چھوڑ چھوڑ دیں آپ نے ان کو سال کر نا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیسی وائز ٹینس جو ہیں وہ اس کو آپ کیسے جنرلی آپ اس کو کیسے کرتے ہیں اور سپیسی فکلی پیسی ریفنی ٹینس کے پیسی وائز کے رول کیا ہے جی سٹوڈنٹ تو آپ دیکھ لیتے ہیں پریزن 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 کے جو پیس سوائز ہوتے ہیں اگر کوئی جملہ ہی شی ایٹ یا ایک نام سے شروع ہو ایک نام سے شروع ہو تو سادہ جملوں میں سادہ جملوں میں سادہ یعنی افرمیٹیو جملوں میں ہم کیا لگائیں گے ہم اس کے ساتھ ورپ کی ثرڈ فارم لگائیں گے اور اگر کوئی جملہ آئی وی یو سوری آئی آئی اگر کوئی جملہ آئی سے شروع ہو لگائیں گے اور اگر کوئی جملہ وی یو دے یا زیادہ ناموں سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اور وہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا پیسے وائز ہے تو ہم اس میں آر کے ساتھ ورپ کی ثرڈ فارم لگائیں گے ٹھیک ہے اور جو نیگیٹیو جملے ہوتے ہیں ان میں is mr کے بار not آتا ہے ٹھیک ہے نیگیٹیو یعنی منفی جملوں میں ہم is mr کے بار is not ٹھیک ہے is کے بار not is not اور verb کی ثرڈ فارم جہاں m ہو گا m کے بار not اور verb کی ثرڈ فارم اور جہاں r ہو گا وہ r کے بار not اور verb اور جو سوال یا جملے ہیں جیسے questions جن کو ہم question بنانا کہتے ہیں اس میں is am اور r جو ہے وہ at start of the sentence پہ آ جائیں گے یعنی ہم جملے کے شروع پر نکال لائیں گے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو repeat کرا رہتی ہوں present indefinite tense کے پیسے وائز میں ہی شی ایٹ اور ایک نام کے ساتھ is اور verb کی third form لگتی ہے آئی کے ساتھ m اور verb کی third form لگتی ہے اور وی یو دے اور زیادہ ناموں کے ساتھ r اور verb کی third form لگتی ہے ٹھیک ہے اور منفی جملوں میں is mr کے بعد not آتا ہے اور question والوں میں is mr کو ہی ہم شروع میں نکال لاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ایک line میں لکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ present indefinite کے سادہ یعنی affirmative جملوں کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں ہم اس میں ہم is m یا r کے ساتھ verb کی third form لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور منفی جملوں میں یعنی negative جملوں میں ہم is m is m یا r کے بعد r کے بعد not لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور سوال یا جملوں میں یعنی interrogative یا question میں ہم کیا کرتے ہیں کہ is m یا r کو ہم at start of the sentence پہ جو ہے وہ at start of the sentence پہ ہم اس کو لے آتے ہیں جملے کے شروع میں ہم اس کو لے آتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جملے جملے بنائے تھے وہ کھانا پکاتی ہے اس کا ہم چینج کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلیں کھانا پکایا جاتا ہے اب پہلے تو آپ کو یہ کیسے بتا چلے گا کہ اس میں کون سا ٹینس لگانا ہے جب آپ کے سامنے یہ جملہ آئے گا پیرا گراف میں کھانا پکایا جاتا ہے تو پہلے تو سب سے پہلے آپ اس ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹینس ڈھوڑنا جو جملے کے آخر پہ لگا ہوتا ہے اس کے انٹ پہ لگا ہوا ہے اس کے فورا اوپر آپ نے present indefinite tense لکھ لینا ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے دیکھ نا ہے جو کے ٹینس کے ساتھ ہی لگا ہو یہ دیکھیں پکانے کا کام ہو رہا ہے یہ پر اس کو آپ underline کر کے اس پہ ورب لکھ لیں گے تیسے نمبر پہ آپ نے سبجیکٹ دھوڑنا ہے کام کرنے والا اور آپ جب سوال کریں گے پکانے کا کام کون کر رہا ہے تو آپ کو اپنا سبجیکٹ ملے گا کھانا پکایا جاتا ہے اس میں پکانے کا کام کون کر رہا ہے وہ موجود نہیں ہے جیسے ہی آپ کو کسی جملے میں سبجیکٹ ملے تو آپ پیسنٹ دیفنیٹ کے آگے یوں ڈیش ڈالیں اور آگے اس کو پیسیو لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آبجیکٹ ہے اور پیسیو آئی سبجیکٹ وہ کسی بھی نام سے یا آبجیکٹ سے شروع ہوتا ہے تو ہم کھانا سے ہم اس کو شروع کریں گے کھانا پکایا جاتا ہے the food واحد نام ہو گیا ایک نام ہو گیا اور ایک نام میں ہم اس کے ساتھ verb کی ثرد فارم لگاتے ہیں the food is cooked یہ ہو گیا آپ کا ساتھ جمعہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ثرد فارم آ گئی the food is cooked جب ہم اس کا negative بنائیں گے تو کیا بنائیں گے the food is the food is not cooked ٹھیک ہے اس کے بعد not لگے گا یہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک نام ہو گا ایک نام میں ہم کیا کریں سادھا جملے میں اس کے ساتھ verb کی third form لگائیں گے negative میں اس کے بعد not لگائیں گے اور question میں ہم اس کو شروع میں لے کے آئیں گے تو ہم لکھیں گے is the food اب یہاں پہ دوبارہ نہیں لگا دینا یہ ہم نے اٹھا لیا ہے یہاں سے اب ہم اس کو یہاں لے آئیں تو دوبارہ یہاں نہیں لگانا is the food cooked اور یہ question چونکہ آپ کا question ہے اس لئے question mark end پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں where کہا why کیوں when کب یا اس طرح کے اور بھی ہیں home home ہو گیا یا ہم why کو لے کر فیلحال چلتے ہیں کہ اگر کسی جملے میں why آ جائے تو وہ کہا لگے گا یہ جو WH والے words ہوتے ہیں یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں why باقی جو is ہم food cooked تو جو ہے وہ آپ کا یہ سنٹینس جو ہے یہ اس میں why شروع میں آگیا اور باقی گوستن کی شکل ویسے ہی رہی اس کو باہر نکالا ہم نے اور ویسے ہی جو ہے ہم نے اس کو لکھ دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے آپ کا present indefinite tense کو پیس وائز ڈھونڈنے کا طریقہ اور یہ ہے present indefinite tense کو کرنے کا طریقہ اب ہم لوگ نے اس گروپ میں سے کیا ہے ایک نام والا the food والا اب ہم ایک ایسا سنٹینس کر لیتے ہیں جو آئی جو اس گروپ میں سے زیادہ نام والا گروپ میں سے ہو زیادہ نام نام سے اگر کوئی جملہ شروع ہو اور وہ ہمیں پتا چلے انیلیس کے دوران کہ پیسن indefinite کا پیسی وائز ہے تو ہم اس میں آر کے ساتھ ورپ کی ثرڈ فارم لگاتے ہیں نیگٹیب میں آر کے بعد نوٹ لگاتے ہیں اور کوئی شروع میں لے آتے ہیں یہ آپ لوگ اپنے ریجسٹرز پر نوٹ کر لیں کھانا پکایا جاتا ہے جس طرح سے میں نے کیا ہوا ہے بلکل اس کے analysis کر کے آپ نے نیچے جو ہے اگزامپل کے دور پر جو میں نے چاروں جملے لکھے ہیں یہ آپ نے اسی طرح سے لکھ لے ہیں اگلا جو ہے وہ ہم اور کر لیتے ہیں پھول توڑے جاتے ہیں جب یہ جملہ آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کو analyze کریں گے سب سے پہلے آپ اس کا tense دیکھیں گے جو جملے کے آخر پر ہوتا ہے یہ تے ہیں تو آپ کو پکا چل گیا کہ تے ہیں جو ہے یہ present indefinite tense ہے پھر دوسرے نمبر پہ آپ اس کا verb دھونیں گے verb اسی کے tense کے ساتھ جڑا ہوتا ہے توڑے جاتے ہیں یہ توڑنے کا کام ہو رہا ہے یہ توڑنے نیچے آپ لکھ لیں گے پھر آپ تیسرے نمبر پہ سبجیک missing ملے یعنی subject نہ ملے تو ہم فورا اس کے اوپر passive کا word لکھ لیں گے یعنی اس جملے میں subject missing ہے subject موجود نہیں ہے تو یہ present indefinite tense شکل ہے چوتھے نمبر پہ ہم دھونیں گے object کام کرنے والا ہوتا ہے توڑنے کا کام کس کے اوپجیک جس کے اوپر کام کیا جائے وہ ہوتا ہے object جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے ہم سوال کریں کہ توڑے جانے کا کام کس کے اوپر ہو رہا ہے پھول کے اوپر ہو رہا ہے پھول جو ہے آپ کا object ہے پیسے wise tense ہے object سے شروع ہوتا ہے object کے بعد ہم verb لگاتے ہیں کیسے شروع ہوتا ہے object سے شروع ہوتا ہے object کے بعد ہم verb لگاتے ہیں پیسے wise tense میں ٹھیک ہے تو پیسے wise ہے object سے ہم شروع کریں گے پھول سے ہم شروع کریں گے پھول توڑے ڈاتے ہیں the flowers زیادہ ہیں تو ہم flowers ڈکھیں ہے flowers یا flowers ٹھیک ہے یہ زیادہ نام ہو گئے اس کے ساتھ آپ r کے ساتھ verb کی third form لگائیں the flowers are plugged the flowers are plugged ٹھیک ہے اور جب ہم اس کا negative بنائیں گے تو کیا بنائیں گے the flowers are not plugged are not plugged ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ negative میں ہم r کے بعد not لگائیں گے اور verb کی third form لگائیں گے پھر آگے دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ r جاتے ہیں ڈبلیو ایچ والا ورڈ آجائے تو ڈبلیو ایچ والا ورڈ جو ہے ہم اس جملے کے شروع میں لگا دیں گے باقی سوال یا جملہ جو ہے ویسے ہی رہے گا پھول کیوں توڑے جاتے ہیں why are the flowers why are the flowers are the flowers why are the flowers plucked یا the flowers plucked plucked یہ دیکھیں یہ جو بلیک سے ہے یہ آپ کا ٹینس ہے اور باقی جو ہے وہ باقی جملہ ہے یہ جو بلیک سے میں نے لکھا ہے یہ ٹینس ہے یہ دیکھیں ٹینس کو آپ نوٹ کر لیں آر کے ساتھ ہم نے تھرڈ فرم لگائی پھر آر کے بعد نوٹ لگایا نیگٹیو میں تھرڈ فرم لگائی اور question میں r کو ہم شروع میں لے آئے اور فرم جو ہے وہ تھرڈی استعمال ہوگی w h والے ورڈ میں ہم نے w h والے ورڈ کو پہلے لگایا r اس کے بعد r لگایا اور جو ہے باقی جملہ جو ہے اپنی تردیب سے ہی رہا اچھا لیکن جب آپ نے ان کے سیکونس کو چینج کرنا ہے تو آپ نے ایک چیز غور کرنی ہے جب ہم r کو یہاں درمیان میں لگا رہے ہیں یہ دیکھیں the flowers are یہ r ہم جب درمیان میں use کر رہے ہیں تو اس کا a ہم نے small use کیا لیکن جب ہم نے question میں اس r کو شروع میں لے کے آئے تو ہم نے اس کا a جو ہے وہ capital کر دیا ٹھیک ہے r جب sentence کے شروع میں r کا word لے آئے جو sentence کے شروع میں آپ word نکال کے لائیں گے اس کو capital کر دیں گے اور پھر یہ d کا لفظ دیکھیں اس کا t ہم نے یہاں پر capital لکھا یہ دیکھیں یہ جب ہم نے اس کا d جو ہے d ہم نے یہاں پر جو شروع میں d flower لگایا تھا تو t اس کا capital تھا ٹھیک ہے لیکن جب ہم نے d کو ہم یہاں پر درمیان میں لے آئے تو اس کا t ہم نے small کر دیا اسی طرح اس جملے میں دیکھیں اس جملے کو اگر آپ اور سے دیکھیں تو اس میں ہم نے r کا a capital کیا ہوا کیوں کیونکہ a جو ہے یہ r جو ہے جملے کے شروع میں آیا تو پہلا جملے کا word جو ہے ہم نے capital لکھنا ہے اور d جو ہے ہم نے اس کا t small کر دیا کیونکہ یہ درمیان میں آرہا ہے جب یہ جملہ ہم نے w h والے word کے ساتھ بنایا تو r کی بجائے پہلا word جو ہے وہ w h والا word ہو گیا y ہو گیا اس لیے ہم نے w کو capital کر دیا لیکن یہ جو r ہم نے یہاں پر پہلا لفظ ہونے کی وجہ سے capital کیا تھا جب وہ یہاں پر دوسرے word کے طور پر fall کیا تو ہم نے اس کو small کر دیا d کا t جب یہاں پر درمیان میں sentence کیا آرہا ہے تو اس کو بھی ہم نے small کر دیا تو یہ punctuation کا جو ہے آپ نے دھیان students یہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ میں جو sentences لکھ کے دے رہی ہوں وہ present indefinite کے جو پہلی پہلا lecture ہے اس میں آپ کو میں نے active wise کے طور پر بنایا تھے آپ انہی کے پیسے wise میں آپ کو لکھ دیتی ہوں اور ان کے پیسے wise کو آپ نے translate کرنا ہے اور جس طرح یہ چاروں میں نے آپ کو sentence بنا کے دیئے ہیں پہلے affirmative یعنی سادہ جملہ پھر negative یعنی منفی جملہ بنایا پھر question بنایا اور پھر میں نے w h y w h والا y کے ساتھ والا ایک question بنایا تو آپ نے بھی یہ چاروں اسی طرح جملے جو ہے میں آپ کو یہاں جملے لکھ دیتی ہوں ان کو آپ نے وٹ کریں اور ان کے نیچے چار چار لائنے چھوڑ دیں اور ان کے یہ چاروں form کے sentences جو ہے وہ بنایا ہاں جی students تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو میں نے 5 sentences دیئے ہیں یہ 5 sentences جو ہیں آپ نے present indefinite کے active wise کے کیا ہوئے ہیں اب میں نے این ہی sentences کی پیسوائی شکلیں آپ کو دے دی ہیں سبق یاد کیا جاتا ہے اس کی اسی طرح چاروں اسی type کے sentences آپ نے بنانے ہیں affirmative بنانے ہیں پھر negative پھر interrogative پھر y دوسرا ہے ناشتہ کیا جاتا ہے تیسرا جو ہے وہ ہے شور مچایا جاتا ہے چوتھا ہے گانا گایا جاتا ہے اور پانچوا ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے یہ آپ نے اپنے ریجسٹر پہ کر کے اس کی جو ہے solve کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے چاروں ٹائٹس بنا لینا ہے sentences کی اس کے بعد present indefinite کے passive wise کی جو exercise آپ کی grammar book پہ موجود ہے وہ پوری کی پوری solve کر لینا ہے اور مجھے google classroom پہ اپنے account id کے ساتھ بھیجنی ہے جس کے email address میں آپ کا نام اور role number استعمال ہوا ہو اور جس کے first name میں آپ کا پورا نام بغیر space کے لکھا ہو اس account id کے ساتھ آپ نے مجھے یہ ساری چیزیں بھیج دینی ہے آپ نے بہت خیار لکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو verb correction بھی کراؤں گی present indefinite tense کے دونوں شکلوں کی وہ بھی آپ keep watching thank you so much جی سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ میں نے سارے جو ہیں یہ solve کر دیا ہیں آپ کو جو میں نے دیئے تھے آپ لوگ اپنا چیک کر سکتے ہیں ان سے یہ دیکھیں یہ میں نے کر دیا ہے solve اور نیچے والا جو ہے نا ریڈ سے میں نے جو لکھا ہے یہ والا آپ جو ہے اس میں میں نے سانسا اردو بھی سب کی لکھتی ہے کہ اردو میں کیسے بنیں گے اور انگلیش میں کیسے بنیں گے اپنے چیک کر لیں ان سب کے ساتھ اس کا سکرین چھوٹ لے لیں یا اس کو pause کر لیں ویڈیو کو اور اپنے جو آپ نے بنائے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹیلی کر لیں اور اپنے corrections کر لیں thank you so much keep watching موسیقی موسیقی